آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں ایک چینل ہے مچھلی بازار کی طرح ہے اس کا ابھی نیتہ ارنب گو سوامی ہے جو کہ ہمیشہ چیختہ ہے مگر اس چیخت میں سچا یہ نہیں ہے نیائے نہیں ہے بھلی بھانتی لوگوں کو اس کی باتوں سے واقفیت ہے مگر یہ پائنٹس کے لیے اپنے چینل کے لیے چند پیسوں کے لیے اس طرح چیختہ ہے جیسا کہ یہی بھارت ورش کا مہا پرش ہے حالانکہ اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے اس کی باتوں سے ہمارے مہان دیش کو ہی نہیں اپیتو ہندو دھرم کو بھی ہانی پہنستا ہے یہ سب جانتے ہیں مگر پھر بھی کبھی کبھی لوگوں کو مچھلی بازار میں جانے کے بھی اُس سکتا ہے تو اس لیے اس چینل کو دیکھ لیتے ہیں میں تو انورت کروں گا ہمارے بھائی بندوں سے کہ اس کے چینل کو نہ دیکھیں کیونکہ کیا فائدہ مشروع بازار میں جانے سے وہاں تو بدبو ہی رہی گی اس بدبو سے ہمیں بچنا ہے اس چینل میں کٹرٹا کے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو کہنے کی عنومتی اس چینل میں ملتی ہے مگر جو لوگ ٹھیک بات کہنا چاہتے ہیں ان کی باتیں بیچ میں کٹ کر دی جاتی ہیں اور یہ چیختہ زیادہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا یہ ہمیشہ پرشنہ کرتا ہے یہ چینل کا مارڈریٹر نہیں ہے بلکہ چینل کا کرتا دھرتا ہے جو اپنی باتوں کو تمام لوگوں پر ٹھوسنا چاہتا ہے اب اس کے دن گنے جا سکتے ہیں لوگ اس کے چینل میں نہیں جائیں گے ایسا ہی لگتا ہے بھوشیہ میں کیونکہ کب تک لوگ بدبو سنتے رہیں گے کب تک لوگ اس کی گالیوں کو سنتے رہیں گے وہ بھی بیزار ہوتے نظر آتے ہیں ہمیں معلوم ہے جو زرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے یمٹی وزلز میک مچ نائس تو یہی بات اس کے چینل میں ہوتی ہے میں اپنے دوستوں سے جو کہ ہمارے گروپ ہیں نیوے دن کرتا ہوں کہ اس کے چینل میں نہ جائیں اس کے باتیں نہ سنیں بس اتنا ہی آج کے لئے خدا حافظ